گوڑ مارننگ دوستو ایس ایم ٹی پہ آپ لوگوں کا سواگت ہے آج میں ایک ایسی کنٹری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ بہت ساری رولز اور ریگولیشنز ہیں جہاں پہ آپ کھل کر آزادی سے اپنی زندگی نہیں بتا سکتے ہیں جہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں نورتھ کوریا کی جہاں کے جو سپریم لیڈر ہیں کنگ جونگ ان کے فادر کنگ جونگ ال کا ایکسپائر سیونٹین ڈیسمبر ٹو تھاؤزن ایلیون کو ہوا تھا اور ان کے ٹینٹھ ڈیتھ اینیورسری پر جو وہاں کی جو رولر ہیں جو انہوں نے جو ایک ڈیسیزن لیا ہے جو اپنی کنٹری کے لیے وہ کافی وہ کافی ڈیسی پوائنٹ کرتا ہے وہاں کے پیپل کو تو چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو پوری جانکاری دیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابھی جو کرنٹلی جو وہاں کے جو لیڈر ہیں وہ ہیں کنگ جونگ ان اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اپنے فادر کے ٹینٹھ ڈیتھ اینیورسری پر اپنے دیش کے لوگوں کے لیے ایک عجیب سا فیصلہ لیا ہے جو کی کافی ڈسٹریکٹیو ہے کنگ جونگ ان جو لیڈر ہیں وہاں کے انہوں نے 11 دیز کا ایک مورن رکھا ہے اپنی کنٹری کے لیے اور اس پیریڈ میں آپ نہ ہس سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ آپ شاپنگ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں کی جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے دوستو کنگ جونگ ال جو کہ کنگ جونگ ان کے فادر ہیں انہوں نے 1994 سے لے کے 2011 تک اس کنٹری کو رول کیا اور ایڈ دی ایجز آف 69 ہرٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس ٹینٹھ اینیورسری پر ان کے بیٹے کنگ جونگ ان نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ وہ اپنے پاپا کے غم میں دیش کے لوگوں کے لیے ایک عجیب غریب فیصلہ لیا ہے جو کی ایک بہت ہی ٹف ڈیسیزن ہے اور وہاں کے لوگ آپ اس پیریڈ میں آپ نہ ہس سکتے ہیں نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں نہ شادیہ کر سکتے ہیں اگر ڈیتھ کسی کی ہو جاتی ہے تو آپ کو اونچی آواز میں رونا بھی نہیں ہے یہ بھی بڑا عجیب سا ایک ڈیسیزن ہے وہاں کی گورنمنٹس کا بات کریں اگر نورتھ کوریا فاؤنڈر کی تو کم ال سنگ جو ہیں وہ نورتھ کوریا کے فاؤنڈر تھے اور کنگ جونگ ال کے وہ فادر تھے تو ان کے ڈیتھ پر سیون ڈیز کا مون رکھا جاتا تھا اور ان کے بیٹے کے ڈیتھ اینیورسری پر ٹین ڈیز کا مون رکھا جاتا ہے پریویر جو ہے وہ ٹین ڈیز کا مون رکھا جاتا تھا اس سال ڈیون ڈیز کا مون رکھا گیا ہے تو اس 11 دیز میں آپ نہ کھل کر ہس سکتے ہیں نہ رو سکتے ہیں نہ آپ شوق مین کر سکتے ہیں اور اس دوران اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کے اوپر کافی کچھ کاروائی کی جا سکتی ہے اور وہاں کی گورنمنٹ کافی کچھ ایکشن لیگل ایکشن آپ پر لے سکتے ہیں تو یہ جو کنٹری ہے یہ ہمیشہ سے چرچے میں رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ آپ امریکن فلم دیکھنا وہاں پہ منع ہے امریکن فلم اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو فانسی کی سزا ہو سکتی ہے اور اگر آپ انڈین مووی وہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کھل کر نہیں کر سکتے وہاں کی جنتہ پریشان ہے لوگ پریشان ہیں مان لیجئے کہ آپ نے کوئی کرائم کیا ہے اور آپ آفینڈر ہیں اور آپ کو سزا ملے گی اس کے ساتھ آپ کو تھری جنریشن تک آپ کو سزا ملے گی یہ کافی سٹرکٹ رول ہے وہاں کے نورتھ کوریا کی میں اس چیز سے اتفاق نہیں رکھتا کہ وہاں کے لوگ کیسے اپنا لائف سپنڈ کرتے ہوں گے ایسے ڈکٹیٹرشپ میں اور ایسے سٹرکٹ ڈیسیزن میں وہ کیسے اپنا لائف کو کیسے انجوائے کرتے ہوں گے یہ کافی ڈیفیکلٹ ڈیسیزن ہے وہاں کی سرکار کے لیے تو دوستو یہ کافی کچھ درشاتا ہے کہ وہ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتے تھے اور اپنے فادر کی ڈیتھ اینیورسری پر بہت سارے انہوں نے سٹرکٹ ڈیسیزن لیا دوستو کہ جب تک آپ کو یہ ویڈیو ملے ہو سکتا ہے کہ یہ بینڈ ختم ہو جائے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نورتھ کوریا ہمیشہ چرچے میں رہی ہے اور پچھلا جو ایک ان کا جو ایک ڈیسیزن تھا کہ کوئی لیدر جیکٹ نہ پہنے کوئی لیدر جیکٹ اگر پہنتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک فیشن پولیس آفیسر پوائنٹ کیا تھا بہت اپنی کنٹری کے اندر اگر کوئی اگر بلیک جیکٹ اگر پہنے ہوئے دکھے وہاں کے پریسیڈنٹ کنگ جو ان جو پہنتے ہیں اس ٹائپ کا اگر کوئی اگر جیکٹ پہننا پہنتا ہوا پایا گیا تو ان کے اوپر کافی کچھ کاروائی ہو سکتی ہے تو یہ جو پچھلا ان کا جو ایک ڈیسیزن تھا یہ بھی کافی سخت تھا اور بعد یہ جو آیا ہے یہ ٹینتھ اینیورسری کا جو اپنے پاپا کے ڈیتھ اینیورسری پر جو انہوں نے ایک ڈیسیزن لیا ہے وہ کافی ٹف ہے اور وہاں کے لوگ کافی پریشان ہیں کہ کس طریقے سے وہ نہ ہس سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ شاپنگ کر سکتے ہیں یہ کافی کچھ مطلب اٹ پٹا سا ہے اگر کریں وہاں کے جو فیسٹیبلز کی تو وہاں پہ فیسٹیبل بھی بہت ساری فیسٹیبلز نہیں ہیں وہاں پہ صرف آپ فیفٹین آگست کو آپ وہاں پہ ایک لیبریشن ڈی ہے جو وہاں کے لوگ مناتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی سیلیبریشن ڈی نہیں ہے only الیبریشن ڈی اور ان کے جو فیملیز کے جو اور ان کے جو فیملیز کے جو death anniversary اور birth anniversary ہے وہی وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں ویسے وہاں کی جو population ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو 15 اگست کو وہاں کی جو نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا جو ہیں وہ لیبریشن ڈیو وہاں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں دوستو میں آلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی جو فیلحال جو کرنٹ ہیں وہ کنگ جونگ ان جو کرنٹ لیڈر ہیں جو رول کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ان کے فادر تھے کنگ جونگ ال جو 17 ایرز انہوں نے نورتھ کوریا پر رول کیا اور ان کے جو پتا تھے وہ کم ال سونگ جو کی فاؤنڈر تھے وہ نورتھ کوریا کے جو تیسرے بیٹے کنگ جونگ ان جو کی کافی ٹیلنٹیڈ تھے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی اور بہت اچھے سے انہوں نے ذمہ داری نہیں بھائی بٹ جو تانہ شاہی کی جو ایک ریتی ریواز جو وہاں چلتی آ رہی ہے وہ ہمیشہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کنٹینیو رہے گا وہاں پہ کیونکہ یہ کافی وہاں پہ ایک ماحول سا بن چکا ہے ایک تانہ شاہی کا یہ کافی کچھ دکھاتا ہے کہ ایک فیملی کا جو ایک باؤنڈیشن ہے وہ کیسے اپنے کیسے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اپنی کنٹری میں تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کا جو میرا کنٹینٹ ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھیجئے تب تکلے گود بای اور خودہ حافظ